پاکستان کی اکثر دینی اور سیاسی شخصیات طالبان کے ساتھ اپنے تعلق کو آشکار نہیں کرتی ہماری کوشش رہی کہ اس حوالے سے کچھ دو ٹھوک حقائق معلوم کیے جائیں اور ہماری منزل بنی کرم اور شمالی وزیرستان ایجنسیوں کے سنگم پر واقعہ خیبر پختون خواہ کا شہر کرک پشاور سے بزریہ سڑک کرک جاتے ہوئے درہ آدم خیل کا علاقہ بھی آتا ہے جہاں پاکستانی طالبان کافی متحرک سمجھے جاتی ہیں یہاں ہمیں جا بجا سیکیورٹی فورسز کی چوکیاں اور جوان مستعد نظر آئے درہ سے متصل کوہار ٹنل نے جنوبی ازلا کے سفر کو تو آسان بنا دیا مگر کئی بار عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کا نشانہ بھی بن چکی ہے کرک کا سفر کیا جا رہا ہے کہ ہم ملے مولانا شاہ عبدالعزیز سے ہم ان سے ملاقات کے لئے پہنچے تو انہوں نے روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتی ہوئے ہمارا پرتپاک استقبال کیا مولانا شاہ عبدالعزیز ڈنکی کی چھوڑ پر طالبان کی حمایت کرتے ہیں وزیرستان اور اجزائی اور قرم ایجنسی کے سنگم پر واقعہ خیبر پختنپا کے اس پسندہ علاقے میں ایک بڑا مدرسہ چلاتی ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں یہ مدرسہ ان کے والد مرہوم مولانا شہید احمد جو دیوبند مکتب فکر کے نامور عالمی دین تھے نے قائم کیا مولانا شہید احمد تین مرتبہ قومی اسندی کے رکن منتخب ہوئے اور مجاہدین کی صفوں میں انہیں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا مولانا شہ عبدالعزیز نے نماز کی ادائیگی کے بعد پہلے ہماری کامیابی اور پھر طالبان کی کامیابی کے لیے دعا کروائی دعا اور طبق شہ اللہ پاک دے دے خدمت قبولیت نصیب کی مجاہدین دے پر دعاو کہ جکم ملگی مجاہدین لگیاری دا قفر صلاح دا امریکی یہود و نصرہ صلاح برسلی پکا دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع و علیم صلی اللہ طالبان تحریک میں اور یا پھر ان کی حکومت کے دوام میں اس میں بھی کیا پاکستان کے دینی مدارس کا اور پاکستان کے علماء کرام کا اور طلباء کا کوئی حصہ تھا جب ملہ محمد عمر مددزیل العالی نے جب یہ تحریکی طالبان کی کیادت سنبھالی اور لوگ جوگ تر جوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے الحمدللہ جہاں تک تحریکی طالبان افغانستان کا جو مشاورت تھی اور افغانستان میں کیادت میں ان کا حصہ تھا بہت سے پاکستانی طالبان بڑے بڑے علماء کرام اس وقت شامل تھے ان کی حکومت میں لیکن وہ وہاں کے ساتھ ملجل کر کے رہتے تھے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے اور جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا تو امیر المومنین ملہ محمد عمر مجاہد مددزیل العالی باقاعدہ پاکستان کے علماء سے مشایخ سے مشاورت کرتے تھے اور ایک دفعہ یاد ہے مجھے کہ میرے والد سے کون سے نمائی علماء کرام آپ کے والد صاحب کے علاوہ اور کون کون تھے اکثر جو ایک وفد میں میں خود بھی گیا تھا اس وقت اس ڈیلیگیشن میں تقریباً پنتالیس علماء کرام مشایخ تھے بڑے بڑے کراچی سے لے کر خیبر تک مولانا سمیل حق صاحب ان کی قیادت کر رہا تھا پاکستانی مدارس کے طلبہ وہ بھی عملی جہاد میں حصہ لیتے تھے طالبان کے ساتھ وہاں پہ برکل لیتے تھے ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں جس طرح ہم فرض نماز کو فرض سمجھتے ہیں اس طرح جہاد ہمارا دین کا حصہ ہے ہمارے قرآن کا حصہ ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہے ہر باطل کی خلاف ہر جارح کی خلاف جس طرح سویت یونین کے خلاف پاکستان کے طالبان لڑے تھے جہاد میں حصہ لیا تھا میں سمجھتا ہوں یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ ہمارے قرآن کا تعلیم ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے ان حدت عوام پر یہ الغار کر دیا ہے یہ جارح قوم ہے ظالم قوم ہے ان کے خلاف جہاد فرض ہے اور کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اس فرض کی ادائیگی کی سعادت کن کن مواقع پر حاصل کی ہے میں تو افغانستان میں روس کے دور میں تو میں اس وقت ینگ بھی تھا اور چھوٹے عمر کا تھا جاتا تھا اکثر خدمت کرتا تھا در مختلف محاضوں پر مجاہدین کے ساتھ مولانا جلدین حکانی صاحب یا عبد الرسول صحاف صاحب یا ہمارے کمنڈرانوں ہوتے تھے مشترانوں ہوتے تھے اس وقت جو امریکہ نے جو یہ الغار کر دیا جو جارحیت کی اس وقت بھی ہمارے کرک کے عوام نے مختلف جگہوں پر میں نے اور ہمارے علماء کرام نے کیمپس لگائے عدویات اکٹے کی بہنوں نے ماں نے سونے اور چاندی کی وہ زخائر دیئے یعنی چھنڈے دیئے مختلف معاظوں پر ہم وہاں خوست میں جاتے تھے چار سیاب میں ہم گئے تھے وہاں ہم نے ان لوگوں کے لیے جو واپس آ رہے تھے زخمی حالات میں یا بیار و مددگاری کے حالات میں یا کوئٹہ کے راستے سے جو نائن الیون کے بعد کرتا ہوں تو اس وقت میں یہ خدمت انجام دے رہا تھا مریضوں کی اور عورت اور بچو کپڑے کمبل سردی کا مسمتہ روزہ تھا کچھ نکتی کے صورت میں ہم نے مولا محمد مولا زعیب صاحب کو اسلام آباد بیج دیئے تھے اور باقیات ویات رکمبل خیمے وہ ہم نے ٹرکوں کے ذریعے اس کی میں خدمت کرتا ہوں موسیقی موسیقی